دکٹر صاحب ہیں جو پروفیشنل سوال کرنے والے وہ کہاں بیٹھے ہوں ہیں آج کسی نے ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوگا ہے ان کو تو بہت شاک ہے سوال کا تیاری کراچ ہوگا میرے خیال ہے خدام نے بٹھایا ہے میں آدمی دائیں بائیں سمائیے آپ کا تعرف میرا نام جی خالد ہے اور غیر ایم ڈی ہوں کہاں کے رینے والے ہیں ادھر روٹرین سے آیا ہوں پہلے پیچھے سے کہاں سے ہیں شالکورٹ سے کب سے آیا ہوئے ہیں مجھے دس برس ہوگئے ہیں میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ مرزا صاحب نے درجہ پر درجہ اپنانا دافع کیا ہے ٹھیک ہے زیادہ علم تو نہیں ہے مجھے لیکن جیسے سنا ہے کہ پہلے خلیفہ کا کیا تھا دعویٰ امام مہدی امام مہدی ٹھیک ہے پھر عیسیٰ ٹھیک ہے مجھے نہیں ہے اتنا علم میں بتا رہا ہوں مجھے علم ہے نا میں بتا رہا ہوں مولوی کہتے ہیں کہ انہوں نے درجہ پر درجہ دعویٰ کیا ہے جس کا مطلب ہے اپنے نفس سے باتیں بنا رہے تھے پہلے چھوٹا دعویٰ کیا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا یہاں تک کہ پھر نبی اللہ اپنے آپ کو کہہ لیا اگر سے امتی نبی کہا مگر کہا تو صحیح نبود کا بھی دعویٰ کر دیا اور پھر اس پہ بس نہیں کیا کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرشن ہوں جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ بدھ بھی میں ہی ہوں زرتشت بھی میں ہوں دنیا کے جتنے آنے والے تھے جو اس زمانے میں آنے تھے وہ میں ہی ہوں تو مولوی اس پر خوب مزاک اڑاتے ہیں کہتے ہیں لوگ جی بیدو صاحب سب کچھ ہو گئے اور اس سے ثابت ہوا کہ نفس کے دعویٰ تھے ایک دعویٰ پر تسلیم اور آگے پھر اور آگے پھر اور آگے ٹھیک ہے یہ اعتراض ہے نا یہ جی اب عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض سننے عیسائی کہتے ہیں پہلے صرف مکہ والوں خاندان کا رسول بنے اور کہا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ پھر مکہ اور اس کے اردگز لوگوں کے رسول بن گئے مشرقوں کو بلایا پھر اور حمد پڑی تو پھر اہل کتاب کے بھی رسول بن گئے پھر اور دعویٰ بڑا کیا تو ساری دنیا کے رسول بن گئے تو کہتے ہیں یہ تدریج بتا رہی ہے کہ یہ نعوذ باللہ مزالک جھوٹا ہے یہ دونوں اعتراض بلکل ایک ہی شکل تھے اور دونوں لغب اور بلکل الٹ نصیجہ ثابت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو فیدہ دیں اب میں آپ کو اس طریق کی وجہ سمجھ بتاتا ہوں جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلان کام کیا ہے اور وہ سمجھے کہ اس سے مجھے لوگ بڑے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہی اس پر پتھر پڑھنے شروع ہو جائیں تو اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ دعویٰ واپس لے گا یا اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے گا اس سے بڑا دعویٰ کرے گا اگر جھوٹا ہو تو جھوٹا ہو تو واپس لے گا سمجھیں کی نہیں سیاستدان دیکھے نہیں آپ نے اپنے وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اعلان بھی کر دیتے ہیں اخباری نمائم بیان دے دیتے ہیں اگر اس سے ذرا مار پڑھنے لگے تو کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں کہا تھا وہ غلط سمجھا ہے جھوٹا آدمی کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں اس کو جھوٹیاں پڑھیں اس پر پتھر پڑھیں اور اگر غلط اسے کر بیٹھے تو توبہ کرتا ہے اگلا قدم نہیں اٹھایا کرتا پس اللہ تعالیٰ کا سب نبیوں سے یہی سلوک ہے ان کی سچائی کی علامت ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت کا خدا کو شوق نہیں ہے اپنے پیاروں کو دکھ دینے کا مقصد تو نہیں ہے مگر یہ مجبوری ہے کہ جب تک وہ دکھ نہ اٹھائیں ان کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا دعویٰ کیا تو اس کے نتیجے میں شدید مخالفت ہے اگر اپنے نفس کی خاطر دعویٰ کیا ہوتا تو اگلا دعویٰ اس سے بڑا نہ کرتے صرف مکہ والوں کو دشمنی بنایا سارے اہل عرب کو دشمن بنا لیا اس کے بعد اس سے بڑا دعویٰ کر کے یہود کو دشمن بنا لیا پھر اس سے بڑا دعویٰ کر کے عیسائیوں کو دشمن بنا لیا اور پھر ساری قوموں کا رسول بن کر ساری قوموں کو دشمن بنا لیا تو یہ آپ کی صداقت کا نشان ہے نہ کہ آپ کے غلط ہونے کا نشان حضرت ملزہ صاحب کا آپ سنیے جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں تو مسلمانوں نے کیسی آبھگت کی آپ کی کچھ پتا ہے آپ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو آگے لگے ہندوستان میں مخالفت کی جو پہلے تعیید میں تھے وہ بھی مخالف ہو گئے اور ابھی یہ کافی نہیں تھا گویا کے پنجاب میں سکھوں کی اکثریت تھی جو ہمارے قادیان کے محول میں تو بڑے سخت مضبوط جتے سکھوں کے آباد تھے آپ نے یہ فعل اعلان کر کے کہ گروہ بابا نانک نے جس ولی کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ آئے گا وہ میں ہی ہوں اور گروہ بابا نانک مسلمان تھے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا تو سکھ بھی مخالف ہو گئے ہندو کو یہ کہہ کر کہ کرشن ایک خلا کا غائل تھا اور اس نے جو آنے کا وعدہ کیا تھا میں اس کی طرف سے ہو کر تم لوگوں میں آیا ہوں سارے ہندو سارے آریہ آپ کے مخالف ہو گئے جو باقی مذہب تھے ہر ایک کو آپ نے دشمن بنا لیا یہ طریقے کار کسی انسان کا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سچا ہو یا پاگل ہو دو باتوں کے سوائے ممکن ہی نہیں اگر پاگل ہو تو پاگل جو دعوے کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے حال پر ہی خوڑ دیتے ہیں خود ہی اپنی موت مر جاتے ہیں پاگل ہزار دعوے کرتے ہیں پھر سے انگریوں میں کوئی کچھ نہیں کہتا بچے پتھر مارتے ہیں نہیں لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کی مثال دیا یہ سیاست دانوں کی یہ تو عام دنیا میں ہیں نا لوگ اور یہ جو آپ دوسری ابھی مثال دے رہے ہیں پاگلوں کی یہ بھی اس سے میچ نہیں کرتی جتنے نبی آئے ہیں ہمارے انہوں نے ایک ہی بار دعوے کیا ہے اور ایک ہی سٹیپ کا کیا ہے غلط کہہ رہے ہیں آپ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے آپ تو عیسائیوں کی الزام کبھی آپ نے پڑے ہی نہیں اسلام کی تاریخ آپ نے کبھی نہیں پڑی میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی مثالیں اس پر صادق آتی ہیں میں کہتا ہوں ان کی مثالیں اور ہیں نبیوں کی اور ہیں یہ ان کا اگلا دعویٰ پہلے دعوے سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ علیہ وسلم ہے جی جی پہلا دعویٰ آپ نے عالمی رسول ہونے کا نہیں کیا تھا پہلے دعوے میں عیسائیوں کو مخاطب نہیں فرمایا مشرقین مکہ سے گفت بحث چلی اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ انذر اشیر ازدکال اقربین تو اپنے رشتہ داروں قریبیوں کو ڈرا اور اس لئے آپ پہاڑی پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کو ڈراتے رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا دعویٰ بڑھا ہے اور یہی بات ہے جو عیسائی مستشرقین نے جو اسلام کا علم رکھ کر اسلام پر اتراز کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال کر کسرت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کیا ہے کہ دیکھ لو یہ جھوٹا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا دعویٰ بڑھا ہے اور اکدم نہیں کیا حالانکہ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو اکدم سارے دعویٰ کرتا تو اب یہ اتراز مسیح و رسول اللہ علیہ وسلم پر سچا ہے یا جھوٹا ہے غور کریں کیا واقعہ تن ایسا نہیں ہوا کہ عالمی رسول ہونے کا دعویٰ بعد میں کیا گیا ہے مکہ سے ہجرت کے بعد کا دعویٰ ہے اور پہلا دعویٰ مشرقین مکہ سے مقابلے کا ہے پھر رفتہ رفتہ اہل کتاب داخل ہو گئے بیچ میں عیسائیوں سے مقابلہ شروع ہوا اور پھر آخری اعلان یہ ہے کہ میں قل یا یحناسو انی رسول اللہ علیکم جمیع اعلان کر دے کہ اے بنین و انسان میں تم سب کی طرح رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ جو دعوی ہیں ان میں تدریج ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں تو جھوٹ کی علامت ہوتے ہیں دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں اور ہر دعویٰ پر مخالفت بڑھیں تو یہ سچ کی علامت ہوتی ہے یہ میں سمجھا رہا تھا آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ جھوٹے آدمی جب دعویٰ کرتے ہیں اور توقع کے خلاف لوگوں میں حضی رزیز ہونے کی وجہ اور بھی لوگ نفرت کرتے ہیں تو پھر اگلے دعویٰ نہیں کیا کرتے ہیں واپس آجا کرتے ہیں انبیاء مخالفت کے بوجود بڑے دعویٰ کرتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دنیا کی ان کو پرواہ نہیں اللہ پر توقع کرتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے سمجھیں بس یہی سوال تھا شکریہ ہے اور کوئی